اسلام علیکم میں ہوں علیہ چودری یور اولین کوچ سو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز انسپیکٹ ایلیمنٹ ان ویب ڈیزائنگ اگر آپ ویب ڈیزائنگ کی انڈسٹری سے ہو ویب ڈیزائنگ کی فیلڈ سے ہو تو آپ کو انسپیکٹ ایلیمنٹ کو سیکھنا ہی پڑے گا ورڈ پس کی دنیا کے اندر نو ڈاؤٹ کہ آپ پروفیشنل نہیں بھی ہو کوڈنگ کے نہیں بھی آتی آپ کو نہیں آتی اس کے باوجود آپ ویب ڈیزیلی بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں اگر آپ نے سکل کو آپ نیکس لیبل پہ لے کے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو انسپیکٹ ایلیمنٹ کا استعمال آپ کو آنا ہی چاہیے تو انسپیکٹ ایلیمنٹ بیسیکلی کیوں یوز کیا جاتا ہے کہاں بھی یوز ہوتا ہے اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس آپ کو بتاتا چلو کہ ایک تو طریقہ یہ ہے آپ کو کوئی بھی ریفرر ویب سیٹ ملتی ہے کلائنٹ کے طرف سے وہ آپ کو کہتا ہے اسی ویب سیٹ کو مجھے اپنا ایک نئیوں ڈومین کے اوپر آپ اس کو ڈیزائن کر کے دیں مجھے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا سٹپ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نوٹ پیڈ کھولتے ہو نوٹ پیڈ کے اندر اپنی ٹیکس کو اس کے اندر اس کے اندر آپ کوڈنگ کرتے ہو کوڈنگ کو اس کو کوڈنگ کو اس کے اندر save کرتے ہو save کرنے کے بعد اس کو ویو کرتے ہو حیث ڈی مل پیج کے اندر سو ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہو گیا اس کے بعد کوئی بھی چینج نہیں کرنی ہے بار بار حیث کے اندر ایمنٹ کر کے کوئی سٹائل change کرنا ہے آپ نے کوئی میں change کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ اس کے اندر بار بار اس کے اندر save کرو save کرنے کے بعد آپ کو حیث ڈی مل پیج کے اندر ویب پیج کے اندر آپ نے اس کو ویو کرنا ہوتا ہے سو آج کیسے لیڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی سمپل سا ٹرک آپ کو بتانے چاہتا ہوں بہت ہی سمپل سا ٹرک آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ یوز کر کے اپنی پرڈکٹیوٹی کو مزید بڑھا سکتے ہو اپنے پرڈکٹیوٹی کو مزید بڑھا سکتے ہو اور اپنے کام کو مزید سموث لے کے جا سکتے ہو سو گائی شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک ٹیمپلیٹ پڑھا ہوں ہم اس کو انسپیکٹ ایلیمنٹ سے چینجنگ کچھ چینجنگ کر کے اس کے اندر دیکھیں گے اس کی سیٹنگ کچھ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے انسپیکٹ ایلیمنٹ کو یوز کر کے یوز ملا کے اپنی دیزائننگ کی سکل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پر کرونگ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ اس کے اندر بروزر یوز کر رہے ہیں تو انسپیکٹ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہر بروزر کے اندر موجود تھا اس کو رائٹ کلک کر کے آپ اس کے اندر انسپیکٹ ایلیمنٹ کے اندر چلے جائیں اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ آپ کو بعض اوقات آپ کی جو ہے اگر آپ کو فرسٹم یوز کر رہے ہیں انسپیکٹ ایلیمنٹ کو تو آپ کو یہاں پہ کچھ سیٹنگز ہے جو لازمی کرنے پڑے گی ہیں سب فرسٹ اوالا آپ پاس اس طرح سے اس کا آجائے گا رائٹ سائٹ پہ تو اب اس کو چینج کیسے کر سکتے ہو یہاں پہ تین بٹن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اوپشن میں جا کے یہاں سے کافی زیادہ اس کے اندر اوپشن موجود ہیں جس طرح آپ ایزیلی کمفرٹیبل ہو وہ اس طرح پاس ہو لیکن زیادہ جو مارکٹ کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے جو پروفیشنل یوز کرتے ہیں چیزیں جو سیٹنگ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہاں پہ کی ہوئی ہے سو کلائنٹ نے آپ کو ایک سائٹ دے دی وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ مجھے اس کی ڈیٹو کاپی ہے نا آپ مجھے کر کے مجھے اپنی ڈیزائن کر کے مجھے دے دے آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا سٹاپ یہ ہی ہونے چاہیے اس کو صرف سب سے پہلے اس کے ایمیجز نکالیں ٹھیک ہے اس کے ایمیجز آپ کو نکالنے پڑیں گے اس کے ڈیزائن آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا اس سب سے کہیں جس کے ایمیج نہیں کریں اس کے ایمیجز ٹھیک ہے اس کالنے کا طریقہ آمدrie اس پر کریں یہ آپ کے بعد ki کل اعلیمینٹ اس اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرنیم گے اس کے بعد جو ٹارگٹ اعلیمنٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے جو ڈارگٹ آپ نے آپ کو کلنگ میں چلیک کرنے سیلیکٹ کرنا ہے کس سے ہمٹ کریں گے یا آٹومیٹکلی آپ کے بعد سیلیکشن کی ایک آپشن پہ آگئی یہاں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے select easily کر سکتے ہو تو اس کو ہم نے image یہاں سے نکالنا ہے تو ہم اس کے اندر inspect element کر کے ہم اس کو image یہاں سے ڈھونڈیں گے اور image ڈھونڈ کے ہم اس کو save کرنے والے ہیں اپنے پاس یہاں سے تھوڑی سی effort آپ کو لگانی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو نماغ لڑانا پڑے گا تھوڑی سی practice کریں گے آپ کو یہاں سے سمجھ آجے گا کہ آپ نے اس کے اندر کام کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے اندر آپ کام ایزیلی کر سکتے ہو اس کے اندر تھوڑی بہتی coding تو بیسکلی آپ کو پڑھنی آنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو رٹا لگا لیں رٹا لگانے کا بلکل نہیں میں کہہ رہا میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کو اس کے اندر جو coding ہے وہ use کرنی آنی چاہیے آپ اس طرح اس طرح use کر کے آپ اس کے اس اس کے اندر amendment easily کر سکتے ہو سو image ہمارا نکل آیا ہے یہاں پہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو select کیا ہے یہاں بس single slider لگا ہوا ہے ٹھیک ہے single slider لگا ہوا ہے اور اس کو ہم یہاں سے جا کے بعض وقت لنک آپ کو یہاں پہ ملتے دیتا ہے بعض وقت آپ کو link جو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا link موجود ہے یہ دیکھیں پوری image آگیا ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ slider پر لگا ہوا ہے back slider پر لگا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا سا layer لگی ہوئی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی setting بھی دیکھ سکتے ہیں کہ layer کی setting basic کیا ہے یہ slider کی setting کیا ہے اس کی size کیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس کے اسری یہاں سے save کر سکتے ہیں save as کر کے اس کو اسری ہم یہاں سے save کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کا نکالنا ہے جی لوگو نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کو لوگو یہاں پہ select کریں گے جیسے میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ images نکالنے کے دھونڈنے تھوڑا بہت دھونڈنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ بھی easily نکل لہتا ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو پہلا ہم نے ابنچ نکالا ہے slider کا وہ یہ ہمارا نکلا ہے یہاں سے style سے ٹھیک ہے یہاں پہ basically آپ کی چل رہی ہوتی ہے اس سائیڈ پہ آپ کو چل رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو basically چل رہی ہوتی ہے css اور یہاں پہ آپ کی html so guys اس کو بھی ہم سے select کر لیتے ہیں یہ ہمارا logo آگیا اس کے بعد جہاں جہاں پہ image آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ نے اس طرح سے track کر لینے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو سائٹ پہ نکال لینا ہے so یہ تو ہو گیا پہلا method ٹھیک ہے صرف images نہیں نکال لیں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں آپ کی جتنی آپ کی website جو responsive ہے جب آپ کرتے ہو website کو تو اس کے اندر بھی inspect element بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ use ہوتا ہے professional basically professional اس کو use inspect element کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر چیز نکل کے آپ کو سامنے آیاتی ہے آپ کو reference site اس کے بعد آپ جو design کر رہے ہیں آپ کے سائٹ یہ دونوں چیزیں آپ easily کر سکتے ہو کہ آپ کی website جو ہے وہ responsive کے اندر کیسی لگ رہی ہے responsive کی website کو کیسے responsive بناتے ہیں mobile friendly کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے میں الگ سے اس کی ویڈیو بنا دوں گا in future لیکن فیلحال ہم inspect element کو سمجھ لیں تو اس کے اندر آپ نے یہاں پہ ہم اس کو text change کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ یہ text کو آپ نے select کر لیا اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ text ہے اس کو size آپ نے کم زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ font size ہے آپ یہاں سے کر کے چیک کر کے آپ اپنی site کے اندر اس کو implement کر سکتے ہو کہ اس size کا اتنے area کے اندر اس size کا ہم ایسے لگائیں گے تو ہمارا جہاں ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو show کروی جائے گی لیکن ایک importance آپ کو بتاتا چلوں کہ جو changing ہم یہاں پہ کر رہے ہیں suppose کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ھی ٹیچ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ہیں نے چینج کر دی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو چینجنگ ہم یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انسپیکٹ ایلیمٹ سے جو چینجنگ ہم کرنے والے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ جس آپ کی پیکٹس کے لیے ہے آپ کی جو ویب سیٹ کے اندر جو چینجنگ ہونی ہے وہ آپ کی کوڈنگ کے تھوئی ہوگی جا کے یا آپ کے ڈیزائن کے اندر جا کے چینجنگ ہوگی یہاں پہ پرمنٹ چینجنگ نہیں ہے ہم دوبارہ سے اس کو ریفیش کریں گے تو یہ دوبارہ سے یہ اپنی پرانے ڈیزائن کے اندر آپ کو یہاں پہ اس کو چک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ جو ہم نے ٹیکس چینج کیا تھا وہ دوبارہ سے اس کے اندر واپس امپلیرمٹ ہو چکا ہے سو اس کے اندر آپ نے ریس فونسیو کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈیزائن کو کچھ چک کرنا ہے آپ نے یہ چک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر فونٹ کون سا استعمال ہوگا ہے فونٹ کون سا یوز کی ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چک کر سکتے ہو یہ ٹائٹل ہے ہیڈنگ ہے ٹائٹل کانسا چک کر سکتے ہو آپ اس کے اندر کچھ چینجنگ کر کے بھی اس کے اندر آپ اس کے اندر ٹسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کالوم cuts اس کے اندر ہر چیز انسپیکٹ اس کے اندر جاتی ہے کہ آیا کہ اس کے اندر آپ جو ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ آپ انسپیکٹ ایلیمنٹ کو کس طرح سے یوز کر کے اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہو اپنے پرڈکٹیو کیسے بڑھا سکتے ہو اور اپنا ٹائم کیسے سیف کر سکتے ہو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بساندہ آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیک سوڈیو میں تک تک اجازت دیے اللہ حافظ